تو گائیز کیسے ہو تم لوگ آئی ہوپ تم سب لوگ بڑھی آؤں گے اور میں بھی جا رہا ہوں گائیز گھر پر اپنے اس ٹرک کو لے کر کیونکہ اس میں تھوڑی سی بائی فنی خرابی آگئی تھی تم لوگوں کو تو پتہ ہی ہے ہم لوگ جب گاڑیاں ڈھونے جاتے ہیں تو پہاڑوں سے کئی بار یہ نیچے گر جاتا ہے تو اس لئے اس میں کافی پروبلم آ رہے تھی تو اس لئے میں گیا تھا اسے ریپیئر کرنے کے لئے اور ہم میں جا رہا ہوں واپس گھر پر کیونکہ آج بھی ہمیں یہ دیکھ لو بھائی ایسے یہ ٹرک بھائی لیکن اسے ہوتا کچھ نہیں ہے یہ گارنٹی ہے کیونکہ اس میں لچک اتنے زیادہ ہے نا بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا ہونے والا سارا لوہے کا بنا ہوا ہے اس لئے اے دیکھو بھائی یہ لوہے کا ٹرک ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اسے لیکن کبھی کا بار تھوڑی بار خرابی آ جاتی ہے اور آج بھی میرے پاس گائز لوکیشن پہنچ چکی ہے جہاں سے ہمیں دبیو ہی گاڑیاں ڈھونڈنے کے لئے جانا ہے تو ابھی میں جلدی سے سینچین لوگوں کو بلا کے لاتا ہوں پتہ نہیں ابھی کیا کر رہے ہوں گے سو رہے ہوں گے یا نہیں ایسے اتنی دیر وہ سوتے تو نہیں ہیں میں صبح صبح اصل میں نکل گیا تھا تو میرے کو پتہ نہیں ہے گھر کا ماحول کیسا ہے تو چلو چل کے دیکھتے ہیں ارے سینچین چوپ ارے کیا ہو گیا یا تو کھا گیا تھا اور تم لوگ یہی پہ کھڑے ہو ارے فیم بیا ہاں ہم لوگ تو صبح سے یہی کھڑے ہیں لیکن آپ کا کچھ پتہ نہیں تھا لوگ میں آ گیا نا ارے لیکن کیا کھا تھا ارے اپنے وہ ٹرک میں فارس نہیں آ گیا تھا ارے کونسا ٹرک یا اپنے پاس کونسا ٹرک ہے ارے وہی دبیو ہی گاڑیاں ڈھونڈنے والا ارے اچھا اچھا بھائی سب ہاں اور اس میں تو کافی پارڈ تھا بھائی ریپیئر کروا کے آیا ہوں اور آج ہم لوگ پھر سے جا رہے ہیں نئی لوکیشن پر ارے کیا بات کر رہے ہیں آج پھر سے جانا ہے بھائی پھر سے جانا ہے ارے پھر تم مد آئے گا بہت پیسہ آتا ہے یار ان گاڑیوں تھے ہاں بھائی کبھی ہمیں سوپر کارز ملتی ہے لازٹ ٹرک ہمیں ایک بہت بڑا مونسٹر ٹرک ملا تھا کافی میہ گا بکا وہ بھی تو چلو پھر نکلتے ہیں چلو 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 اس کا ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے چلو پھر میرے کو کیا ہے میں تو ریڈی کھڑا ہوں آو پھر سب آرے ہاں چلو چلو یار پتہ آئے گا ٹرک پہ اوپر کھڑے ہونے کا بھائی تیرے کو تو اوپر کھڑے ہونے کا پتہ نہیں کون سا مزا آتا ہے آل رائیڈ تو چلو گائز پھر چلتے ہیں اپنی لوکیشن پر جہاں سے ہمیں دبی ہوئی کار ملے گی آرے دبی ہوئی کار نہیں کار دبی ہوئی ملے گی آہ بھائی بھائی جو مرضی سمجھ لیں آرے ویسے تیرے کو پتہ ہے وہ کار کیسی ہونے والی ہے کوئی سپر کار سپورٹ کار یا پھر آرے نہیں آئی تو نہیں پتہ بھائی کیسی کار ہونے والی ہے دلو کوئی نہیں ہم لوگ جا کے ایک سیکنڈ دوسری سائیڈ پہ جانا ہے پولیس والا کار ٹھک رہا ہے آرے لگتا ہے چوروں کو پکٹ رہے ہیں آرے یہی کر رہا ہوں گا ایک سیکنڈ اب یہاں کی لوکیشن آگی ادھر پھالی سائیڈ کی آرے یہ کیا ہو رہا ہے آرے میرے کو بھی سمجھ نہیں آری پہلے ادھر والی سائیڈ کی لوکیشن دے رہا تھا یہ گوگل میپ بنا کاری کبھی پاگل ہو جاتا ہے خود بھی اور ہمیں بھی پاگل کر دیتا ہے چلتے ہیں گائز یہ یہی رستہ لیتے ہیں آرے پولیس والا سائیڈ پہ ہو جاؤ ہمارے ٹرک کے نیچے آ جاؤ گے آرے پولیس والا سے پنگا مت لے نا نہیں تو کام گڑ بڑ ہو جائے گا آرے نہیں لیتا نہیں لیتا ٹینچن مطلو تم لوگ اور رائیڈ تو یہ سیدھے رستہ ہے آئی تینک اور مدہ آتا ہے ایسے روڈز پر یہ ٹرک چلانے کا آرے ہاں کھلے کھلے اور خالی خالی ہاں بھائی اپنے سیٹی میں تو اتنی بھیڑ لگی رہتی ہے نا کار چلانے میں بھی مزہ نہیں آتا آرے ہاں اتنی کم ٹریک پھر بھی گاڑیاں کے اوپر چڑھا رہا ہے آرے ہاں بھائی تھوڑی سی ہو گئی نا ادھر ادھر کوئی نہیں اگر یہاں سے ہم لوگ شورٹکرٹ مارے ایرے مت مارنا یار شورٹکرٹ کے چکر میں سیدھا اوپر ہمیں تپکا دو گے نہیں یار میں تو سوڑ رو اوپر پہاڑی سے دھوم کر آنا ہے اگر ہم لوگ یہی سے شورٹکرٹ لیتے ہیں ایرے ٹریک پھر سے آپ کا خراب ہو جگا آرے ہاں آرے ہاں بھائی یہ تو رسطہ ہی نہیں سائی یہ ادھر سے جلتے ہیں ایسی شورٹکرٹ لگے گا ہے یہ شورٹکرٹ ہی ہے آرے ہاں نای 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 سیدھا نیچے آرے یہ کیا کر رہے ہو یاروں بھائی ادھر والی سائیڈ پہ دیکھنے لگیا سامنے پتہ نہیں لگا کھڑا آگیا اتنا بڑا آرے یہ کھڑا نہیں کھڑوں کا باپ ہے آرے جو بھی ہے چلو ای ٹھنگ اپنی لوکیشن آنے والی ایک سیکنڈ یہ کیا ہو رہے ہیں آرے لگتا ہے پھر سے آپ کو کسٹم شاپ پہ لے جانا پڑے گا ٹریک کو آرے نی نی ایشو نہیں ہے اور آئی ٹھنگ ہم لوگ اپنی لوکیشن پر گائز پونچنے والے ہیں آرے ہاں یار لگتا ہے پہنچ گئے آرے لائٹ تو چلو سامنے اپنی لوکیشن آرہی ہے تو دیکھتے ہیں آکے آکے یہ آئی ٹھنگ لوکیشن ہے یہاں پر چلو بھائی یہ ہی اترتے ہیں آرے لیکن یہاں تو کوئی گاڑی نہیں نظر آرہی ایک سیکنڈ اتر تو صحیح نا بھائی یہی کہیں دیکھتے ہیں ادھر ادھر آہ بھائی ادھر کہیں ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا ایک سیکنڈ ادھر والی سائٹ پہ میں جا کے دیکھتا تم لوگ یہی رکو آرے کیوں ہم لوگ کیوں رکھیں آرے اچھا آجا 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 بھائی آرے نہیں ادھر والی سائٹ پر ادھر والی سائٹ پر رکو رکو سنچین تر کو بولا بھی تھا بھائی ماتا وہ پینچان آجا تو بھی آرے تھے ہی بھی لیکن کاری کہاں ڈھونڈے آرے یہی کہیں بھائی ڈھونڈنی پڑے گی ہمیں اور یہ کسی کا ایتھنگ گھر ہے آرے ہاں بھاپ رہ اوہ گھر نہیں ہے ایک سیکنڈ یہ تو آج تینگ گریو یارڈ ہے بھائی یہ دیکھو لوگوں کی کبریں آرے ہاں یار یہ تو بھوتیا جگہ ہوگی یہاں سے نکلو جلدی سے آرے ابھی دین ہے بھائی اتنے بھوت بھوت ہیں ماتا ڈرہو تم لوگ ایک سیکنڈ آرے ہاں بھائی یہ گریو یارڈ میں ہم لوگ آگئے ہیں آرے ہاں یار دیکھنے ہی رہ یہ گریو یارڈ ہے یہ تو اوہ شیٹ بھائی ایک سیکنڈ یہ ہے کیا چیز لگ تو کسی کا گھر رہا ہے لیکن یہاں پر یہ کبریں کسی ہیں بھائی یہ کچھ سمجھ نہیں آرہی یہ کچھ لکھا ہوا تو نہیں ہے ارے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یہاں نا بھائی یہی تو سمجھ نیاری دیکھنا پڑے گا یہ کیا چیز ہے کوئی نشانی نہیں لیکن یہ گھر بھی نہیں لگ رہا یہ محل ٹائپ لگ رہا ایک منٹ دیکھنا پڑے گا ہل ویلی چرچ لو سینٹوس یہ چرچ ہے بھائی اچھا میں سمجھا کسی کا گھر ہے اورے کیا بات کر رہے چرچ آہ بھائی اسی لئے وہ کبریں ہیں وہاں اور یہ دیکھو لکھا ہوا ہے چرچ یہاں بھی اور لائٹ تو گائز یہ چرچ ہے میں نے سمجھا کسی کا گھر ہے ارے چرچ کو گھر بنا دیا تنہے ارے پتہ نہیں تھا نا بھائی اب پتہ چل چکا اور یہ کبریں یہاں بنی پڑی ہیں ارے کہیں گاڑی ان کبروں کے نیچے تو نہیں ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں سینچے ہیں کبروں کے نیچے گاڑی کیسے ہو سکتی ہے کبروں کے نیچے تو چھوڑو چھوڑو بھائی کیا ہی بات کرنی ویسے گائز کہاں گاڑی ہمیں ملے گی یہی کہیں چرچ کے آس پاس ہمیں گاڑی مل جائے گی ارے ہاں یہاں کی ہے تو ملے گی نا یہ کام کر دیں بھائی الگ الگ دشاں ہمیں جانا پڑے گا ایسے ہم لوگ گاڑی نہیں رہونڈ پائیں گے کیونکہ کافی بڑا چرچ ہے ارے ٹھیک ہے فریم بیا پھر میں چلتا ہوں ادھر والی سائیڈ پر میرے کو لگتا ہے ادھر والی سائیڈ پر جانا چاہیے مجھے اور فریم بیا میں سڑک کے اس پار جاتا ہوں پینچین اس پار آرام آرام سے دیکھو ارے ٹینچن مطلو یار میرے کو لگتا ہے وہ گاڑی سڑک کے پار ہوگی ارے گاڑی والے چل پھوٹیاں سے اوکے گائز میں یہاں پر ڈھونڈتا ہوں یار وہ گاڑی اور ٹھیک اب بھائی سام میں ادھر اندر ہی ہوں ادھر ڈھونڈتا ہوں آہ چوب سارا چھان مارا رہے میں سون کے بتا دوں گا تم لوگوں کو گاڑی کس طرف ہے بھائی ٹینچن ہی مطلو اور میں بھی گائز ادھر والی سائیڈ پر چلتا ہوں آئی ٹھیک جانا لکیشن دیتی وہاں میرے کو لگتا ہے گاڑی کہیں نا کی دبیو یہ ہوگی اور یہ ادھر جھاڑیاں بھی ہیں یہاں بھی نا ڈھنگ سے ڈھونڈنا پڑے گا بہت کیئر فولی آئی ٹھیک ادھر والی سائیڈ پر ہونی چاہیے گاڑی کھینہ گئی یہاں کی لوگیشن تھی اوکے تو میں اس طرف ڈھونڈتا ہوں پھر آرے چلو یار سونگرے کا ٹائم آ چکا ہے گاڑی گاڑی سونگتا ہوں آرے بھاپرے یہاں میرے کو لگ رہے نہیں یہاں تو نہیں ملے گی اور چلو ادھر والی سائیڈ پر آرے گاڑی کہاں ہے تو آرے چوب ملی آرے نئی بھائی سا میرے کو تو کچھ نہیں ملنا آرے دیکھنا میرے کو ملے گی گاڑی تم میں سے کسی کا نہیں ملے گی آرے ایسا کیوں دیکھنا میرے کو آرے بھاپرے یہ دکھو گاڑی نہیں گاڑی نہیں یہ آرے کیا مل گیا چوب آرے یہ ٹائر تھے بڑے بڑے یار میں نے سمجھا گاڑی ہے تو وہ ٹائر کس چیز کے ہیں آرے یہ تو میرے کو گھوڑا گھاڑی کا ٹائر لگ رہے ہیں آرے چوب گھاڑی کے ٹائر ڈھونڈ ویلی چرچ پاپرے کتنی پیاری بیلڈنگ ہے ہم نے تو سوچا کسی کا گھر ہے لیکن یہ تو یار چرچ نکلا ایک سکن یہ نیچے چلتا آرے کہاں ہوگی گاڑی آرے فیان بھی آپ ملی آرے نہیں میرے کو کوئی گاڑی نہیں ملی پتہ نہیں یہ گاڑی بنا ہوا ہے باپرے ایک سکن اس کی کچھ سمجھ نہیں آرہی ابھی اس کے اوپر چل دیکھ دیکھ ایک سکن ابھی میرے کو لوہ کی آواز آئی ایک سکن ارے میرے کو لگ رہی ہے گاڑی اس کے نیچے لوہ ٹائپ کوئی چیز ہے یہ گاڑی کا بونٹ تو نہیں باپرے لیکن سنچین بول رہ اس کے پاس کوئی گاڑی سے نظر آرہی ہے سب لوگ آجاو پہنچ جلدی سنچین کے پاس سنچین اگر گاڑی میرے کو لگ رہا ہے یہ گاڑی آکے دیکھو آرہا آرہا ٹینشن مطلے کہاں ہے یہ دیکھو اوکے تو یہ کیا چیز ایک چلو پھر ڈریلنگ میں سٹارٹ کرتا ہوں جلدی سے چو پینچ جلدی سے بھاگ کیا ہو آرہائی تو گائز میں نے ڈریلنگ سٹارٹ کر دیا ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جے کہ کیا یہ گاڑی ہے یا پھر ہمارے ساتھ دھوکا ہو ہے آرہ لیکٹر آئے گاڑی آرہ ہاں بھائی میرے کو بھی لگ رہا دلدی سے کرنا ڈریلنگ کر رہا کر رہا ہوں پیٹ گئی چلو پھر سٹارٹ کرتا چلو بھائی جلدی ڈریلنگ کرنی پڑے گی میرے کو پھر مزہ آئے گا آگر یہ گاڑی ہوئی تو آرہ دیکھو تم لوگ ہماری ڈریلنگ نے کام دکھا دیا آئے بھائی یہ لیمبو گینی لگ رہی ہے آئی لیمبو گینی اور وہ بھی چرج پورنر میں دبی پڑی تھی کسی کو پتہ نہیں تھا آئے لیکن پوری طرح سے جلی پڑی ہے جو بھی ہے ہم لوگ وہ تو ریپیر کروا لیں گے لیکن جلدی سے باہر نکال تے ہیں آئی 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 تو یہاں پوری گاڑی کو ہم لوگوں نے باہر نکال لیا پینچ جلدی سے جا بھائی ٹرک لے کیا تو بھائی بھائی مست کار لیمبو گینی گائز مزا آئے گا آئی پہلی خدائی نہیں ہمیں امیر کر دیا بھائی مست پیسہ ملنے مالا ہے جلدی لے کیا تو اور یہاں گاڑی بھی ہم لوگوں نے لوگ کر دیا چلو بیٹھو پھر نکال دیں اسے لے کے کسٹم شاپر آئی اور کیا رونے سٹارٹ ہو جاؤ یار لیمبو گینی ملی ہے خوش ہونا تو بنتا ہے نا ہم ایسے یہ تو بھائی خوش ہونا تو بنتا ہے چلو پھر اسے لے کے گائز پھوئی کسٹم شاپ اور بس یہ ریپیئر ہو جائے جلدی سے ہو جائے گی یار یہ کون تھا دکت ہے یار یہ جنگل لگ رہے آئی بڑے بڑے پہاڑ ہیں پہاڑوں کے اوپر کافی سبزا ببزا ہے تو نہیں یہ کیا ہو گیا اور یہ کیا کر رہے موڈ تھا شکر پانی نہیں تھا اس ندی میں اگر پانی ہوتا نا ہم لوگ یہ ہی پھنس جانا تھا ایرے آپ کا قصور ہے چل یہ ہم بھائی مارتے ہیں شوٹ کر رہے کیا گرانے کا چکر میں تو کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا بھائی سیکھن بیٹ تو کیا بھائی موڑ ہے یہ دیکھو پانی آرہ اکتے ہیں کمال کی جگہ یہ ہم لوگوں کو ایس سے جلدی کسٹم شاپ رپیئر کروانا چل بھائی اپنی کسٹم شاپ آ چکی ہے اور یہ چل تے ہیں آرہ جلدی رپیئر کروانا مز آئے گا یہ لیمو گنی چلا آکے آرہ کون چلا گا آرہ میں چلا ہوں گا میرے علاوہ بھی کوئی بھی نہیں چلا گا آرہ پہلے رپیئر تک کروانا آرہ دیکھتے ہیں آرہ باپ رہ جلدی لہ آرہ یہ دیکھو آرہ باپ رہ بھین بھی یہ کیا چیز لے آئے آرہ اپنی لیمو گنی وین ٹھو رہی آرہ باپ رہ مزیدار کار ہے آرہ مزیدار تو بول لے یہ تو بہت کمال کی کار گا لیمو گنی ہمارے ہتھے لگ چونگی اب جلدی سی ٹاو سپیڈ تو نہیں چاہیے آرہ ہمیں بھی بھی ٹھائلو آرہ بھائی میں بھی جاؤں گا آج 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 جلدی سے پھر تو چلو پھر نکلتے ہیں گائز اور اس کی ٹاو سپیڈ چیک کرتے ہیں اپنی لیمو گنی آرہ مدھ آئے میرے آج آج نکلتے ہیں من جو آج 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 تو یہیں ایسی کھٹارہ کر دو گے ارے نہیں 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 بھائی گاڑی والے کیا کرتا ہے ارے آپ نے کلے جگہ دوسائی ہے ارے بھائی اب کیا آئی کروں چلو یہاں ٹاو سپیڈ چیک کرتا ہوں لیکن سامنے سے پھر سے گاڑی آ چکی ہے اب بھگانے کا ٹائم ہے نو 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 ابھی بھگانے کا نئی ٹائم لگتا یہاں ٹاو سپیڈ چیک نہیں ہونے والی ارے نہیں نہیں چیک کرو نا ارے کیسے کروں بھائی یہ ٹھک جائے گی پھر سے ریپیئر کروانے پڑے گی کافی خرچہ آتا ہے اس کی ریپیئریں پر اور آئی ٹھنگ گائز 300 سے اوپر تو آرام سے چلی جائے گی نا ایک سیکنڈ یار یہ ہائیوے یہاں ٹیسٹ کرتے ہیں نا ایسے ہی میں گلیوں میں گھما رہا تھا اسے اور لائٹ تو یہ جگہ آ چکی ہے سہی ٹیسٹ کرنے کی اب تم لوگ نیچے ٹاو سپیڈ میرے کو بزانا ایرے ٹینچن مطلب 200 کراس کر گئی اور لائٹ 200 کراس کر چکی ہے 300 بھی کرے گی دیکھو دیکھو جلدی سے ایرے فین بھی 300 کر گئی اور لائٹ اور یہ کیسے نکالی میں نے 350 ایرے ہاں یا 350 کراس کر گئی بس 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 بائی اوہ نہیں چیک کرنے 350 گائز کراس کر چکی ہے اب چلتے ہیں واپس گھر پر آئی تھی یہ 400 پر جائے گی لیکن ابھی یہاں لے جانے کا مون نہیں ہے میرا نہیں تو خراب سین ہو جائے گا چلے چلو فائنلی نیا سے نکال لیا اور اب چلتے ہیں واپس گھر پر اسے پار کرتے ہیں اور پھر جانا ہے ہمیں اپنی سیکنڈ لوکیشن پر بھی پتا ہے نا ایسے بتاؤ تو صحیح تم لوگوں کو ایسے یہ کار کیسی لگی اور اس میں بتانے کی کوئی بات ہے یار بہت مزتا یہ ایرے فین بیا لیمبورگینی ہے یار ہم اس کے بارے میں کیا ہی بول سکتے ہیں ہاں بھائی لیمبورگینی سب کوئی اچھی لگتی ہے اور انٹی جی ایک سیکنڈ ہمیں گاڑی چاہیے اور ارے کیا کر رہے یار ارے چوب چاہیے نا بھائی باپس بھی تو جانا ہے چلو بیٹھو تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اپنی سیکنڈ لوکیشن پر ارے لیکن وہ لوکیشن کہاں ہے آہ بھائی دیکھتے ہیں لکیشن ایک سیکنڈ تھوڑا سا یہ بھیڑ سے نکل نکلنے دو باپرے آر پھر بھی پھوک جاتی ہے تھوڑی بہت لیکن کوئی نہیں کوئی نہیں بھیڑ سے نکل گئے نا بھائی چیک کرتے ہیں اپنی لوکیشن کہاں ہے ایک سیکنڈ در والی سائیڈ پر اوہ گاڑی والے آر رہے دیکھے چلانا یار سب کو نیچے دیتا جا رہے ہیں میں کونسا جان بوجھ کے دیتا ہوں اپنا ٹرک اتنا بڑا ہے گاڑی اتنی چھوٹی چھوٹی سی ہے اس لیے بھائی ٹائروں کے نیچے سے نکل جاتی ہیں اور اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے ارے دیکھنی رہا بھائی ابھی دیکھ رہا ایک سیکنڈ تر کو بتاتا ہوں ابھی یہ گاڑی میرے ٹائروں کے نیچے سے نکل جائے گی یہ دیکھنے ارہی انڈائی نکلی آر اوہ بھائی بھائی اپنا ٹرک کی اوپر چھڑ گیا بہا پھرے تیرے کو چیک کروانے کے چکر میں ارے یہ تو ہم لوگ اپنے گھر کے پاس ہی پہنچ گئے ہیں لیکن پہنچے تو نہیں نا اوکے 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 سائیڈ پہ سائیڈ پہ گاڑی والو اوکی تو آئی تنک سٹی سے ہم لوگ باہر آ چکے ہیں شکر ہے بھائی وہ بھیڑ پہ ٹرک چلانے کا بلکل بھی مزہ نہیں آتا چلو آپ دیکھتے ہیں اپنی لوکیشن کہاں پر ہے اور لائٹ تو یہ سیدھے روڈ جا رہا ہے اور یہ ادھر والی سائیڈ پہ لوکیشن ہے اوکے چلو پھر اوکے چلو پھر ہے بھگا رہا ہوں لیکن ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آ رہا کیا ہوا اوکے یہ جگہ جانی پہچانی سی لگ رہی ہے یہی سے تم لوگ ابھی ہو کے آئے ہیں اوکے کیا بات کر رہا ہوں وہاں کی پھر سے لوکیشن اوہاں بھائی وہاں کی لوکیشن دوبارہ سے آگی یہ کیسے ہو سکتا ہے اوکے کہیں گلتی تو نہیں ہوگی پھر سے بھائی تو نہیں سند کر دی میرے کو لگ تو نہیں رہا ایک سیکنڈ یہ لوکیشن جا ہے وہ نہیں بھائی پہلے یہ یہاں کی تھی اب یہاں کی اوہ شیٹ چل دیکھتے ہیں ویسے وہی لوکیشن کسی نے غلطی سے بھیجی ہے یا پھر یہ نیو لوکیشن ہے ایرے بھیجنی کس نے تھی ایرے وہ تو چھوڑنا کس نے بھیجنی تھی بس جلدی سے ہم لوگ پوائنٹ ہیں نا اور یہ دیکھو گائز ہم لوگ واپی سے اسی جگہ پر پہنچ چکے اور وہ سامنے ہاں چرچ اور ہماری لوکیشن ایک سیکنڈ یہ ہی کی تھی کہیں ایرے پتہ نہیں یار ایک سیکنڈ نہیں بھائی لوکیشن تھوڑی سی آگے کیا لوکیشن دوسری سائیڈ پر ہاں بھائی وہ نیچے والے رستے پر اوکے اوکے یہاں سے نیچے اور یہ والی لوکیشن ہے یہاں کی اوہرے ہمیں پتہ ہوتا تو اس گاڑی کو بھی ساتھ ہی لے جاتے ایرے یہی تو دکت ہے پتہ ہی نہیں تھا اور یہ وہ لوکیشن ہے جہاں پر ہمیں اس بار آنا ہے لیکن یہاں کے گاڑی ہوگی اور رے مل بھی سکتی ہے ویسے مل بھی سکتی ہے واپس ہمیں گھوم کے اسی جگہ پر آنا پڑا دو گھنٹے پھر سے لگ گئے ہیں ہمارے ایکسٹرا ایرے اصل میں لوکیشن نہیں تھی ہمارے پاس یہی تو دکت ہے لوکیشن نہیں تھی پہلے لیکن کافی برا ہوا ہمارے ساتھ پھر سے اسی رستے سے واپس جانا پڑے گا اور یہ لوکیشن ہے جہاں پر ہمیں کوئی گاڑی باڑی ڈھونڈی ہے ویسے چلو یہی کہیں ڈھونڈتے ہیں نیچے سے ندی دیکھو ایرے ہاں یارن بچ جاؤ بہت تیز پانی ہے کچھ نہیں ہوتا بھائی پانی بہت تیز ہے تو ہمیں بھی تیرنا آتا ہے تینشن مطلب تم لوگ اور یہ دیکھو بھائی 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 پریشور بہت ہے پانی کا سائیڈ پہ ہو جاؤ آرام سے چل 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 بہت پریشور ہے ایرے بولا تھا آپ کو بہت تیز ہے پانی ہاں کافی تیز جا رہا ہے تو چلو ادھر کہیں دیکھتے ہیں کوئی گاڑی بھائی ہمیں مل جائے تو یہ دیکھو ایک سیکنڈ یہ کیا چیز ہے بھائی یہ گاڑی ہے کوئی ایرے ہاں یار یہ تو گاڑی کا ٹائر ہے بھائی یہ ٹائر ہے یہ گاڑی ہے لو بھائی یہاں تو اب آتا ہی گاڑی مل گئی چلو پھر ڈریلنگ کرتا ہوں بھائی نکالتے ہیں اسے ایرے خیم جب ایسے یہ ایک ہونسی گاڑی آپ کو لگ رہی ہے کہیں لیمبو گینی تا نہیں ایرے لیمبو گینی کہاں سے لگ رہی ہے میرے کو تو یہ ٹیکسی جسی لگ رہی ہے چلو بھائی نکالتے ہیں پتہ لگ جائے گا بھی آدھی پہاڑ میں یہ دھنسی پڑی ہے کافی محنت لگنے والی اس پر ایرے تو کرو نا محنت ایرے کری رہا ہوں گائز میرا ڈریلنگ کا کام تو ختم ہو چکا ہے لیکن تم لوگ دیکھو میں کیا چیز ملی ہے یہ سکول بس ایرے باپ رے یار یہ سکول بس یہاں کیسے گر گئی آئی تھنگ میرے کو جہاں تک لگ رہے نا بچے یہاں چرچ آئی ہوگی بچے لے کر یہ سکول بس لیکن انفرچنیٹلی لگتا ہے یہ بس یہی کہیں سے سیدھا نیچے کھائی میں گر گئی ہوگی ایرے باپ رے اور بچوں کا کیا بنا میرے کو کیا پتا بھائی میرے پاس کونسا نیوز ہے اس کی میں تو گیس ہی کر سکتا ہوں نا کہ ایسا ہوا ہوگا چل ٹرک لاتا ہوں میں نیچے پھر اسے لوڈ کر کے لے کر چلتے ہیں آل رائٹ اور لائٹ تھوڑا سا اور نیچے نیچے اوکے اوکے اور رہے کمی پانی میں مت گرا دینا آرے ٹینچن مطلبے تو چل بھائی آل رائٹ تو کسی نا کسی نا گائز ہم لوگا نے اس بس کو اٹکا تو لیا اپنے ٹرک پر اسے کافی دکت آئی بھائی اسے ویسے یہاں رکھنے میں آرے ہاں وہ تو آنی ہی تھی کیونکہ اتنی بڑی بس ہے ہاں بھائی ہمارے ٹرک سے کافی بڑی بس ہے اگر ہمیں پتا ہوتا نا کہ ایسی سکول بس ملنے والی ہے تو پھر میں بڑا ٹرک ہی لے کے آ جاتا لیکن پتا نہیں تھا نا آرے ہاں آپ جلدی سے پہنچ ہر رات ہو رہی ہے آرے ہاں آپ تو جلدی سے پہنچنا پڑے گا گائز کسٹم شاپ پہ کیونکہ کافی اندھیرا ہو رکھا ہے یہاں کافی ٹائم لگ گیا آرے ہاں اپنے بھی ہے اس بس کے چکر میں بہت زیادہ ہی ٹائم لگ گیا آہ بھائی کافی زیادہ ہی ٹائم لگ گیا ہے لیکن ہم لوگ کیا ہی کر سکتے ہیں اب جلدی سے بس کسٹم شاپ پہنچنے کی ٹائم کرتے ہیں اور چلو بھائی ہم لوگ پہنچنے والے ہیں کسٹم شاپ میں اور اوپر سے کافی اندھیرا اور بھی زیادہ ہو چکا ہے اور یہاں گائز آپ ان کی سکول بس جو ہے وہ ریڈی ہے آرے بھائی چلو چلو اسے لے کے چلتے ہیں پھر آہ گائز سکول بس ویسے کمال کی لگ رہے ہیں انہوں نے فل تگڑی کر دی ہے سکول بس تو چلو پھر بیٹھتے ہیں اور اس میں کافی بندے آ سکتے ہیں آرے یار ہاں کافی زیادہ سیٹس لگی ہیں آہ بھائی بیٹھو بیٹھو جلدی سے آرے بھائی مد آئے گا سینچین تو بھی آجا آرے پہلے فیمی پینچین کو بینٹ میں دو میں بھی بیٹھتا ہوں آرے اتنی دیر کیوں لگا رہا ہے آرے لوگ آ گیا آرے میں تو اوپر ہی کھڑا ہوں گا یہ ایک لوگ اتنی بڑی بس ہے پھر بھی تیرے کو اوپر ہی جانا ہے اور اوپر مد آتا ہے اور کیا مد آ رہا ہے سکول بس کے اوپر کافی ہونچی ہے آہ بھائی اسی لیے تیرے کو مزہ آ رہا ہوگا چلو گائز اسے لے کے ہائیوے پر چلتے ہیں تھوڑا سا بھگا کے دیکھتے ہیں مزہ بھی ہے اس بس کا یا نہیں ایرے فیمی میرے کو تو لگتا ہے کافی مزہ ہوگا ابھی پتا چل جائے گا مزہ ہے یا نہیں کار والے سائیڈ پہ اور لائٹ تو یہاں ہماری بس آ چکی ہے گائز ہائیوے پر ایرے فیم بیا ہماری پاس سکول بس تو آ چکی ہے یاد بچوں کو سکول چھوڑنے کا کام سٹارٹ نہ کر لیں ہو نینے بھائی ہاں میں ایسے سوچ سکتے ہیں لیکن نینے بھائی میرے سے یہ کام نہیں ہونے والا صبح تم لوگوں کو تو پتا ہی ہے میری جاگنے کی روٹین آرے ہاں بارہ بجے اٹھتا ہے لیکن بچوں کو تو صبح چھ سات بجے جانا ہوتا ہے سکول آہ اسی لئے میں یہ کام تو نہیں کر سکتا ایرے شیٹ سارا مزہ کر دیا آپ نے چلا پھر واپس چلو گھر پر آہاں گھر پر چلتا ہوں ایک سیکنڈ اور مزہ آتا ہے ویسے گائز بس چلانے کا ارے لیکن فیم بیا پھر اس بس کا آپ کرو گے کیا ارے کرنا کیا ہے بھائی بیچ ڈالیں گے کافی مینگی بکے کی پیسہ آئے گا ہمارے پاس سائیڈ جوزہ گاڑی والو ارے چل چل دلدی تھا پھر لے کے گھر پہنچ ہاں بھائی پہلی سکول باس ہمارے گھر پر جائے گی آل رائیٹ تو یہاں سے موٹ کارٹنی اور گلیوں میں میرے کو لگتا ہے بس چلانا کافی مشکل ہونے والا ہے میرے لیے کیونکہ ہم لوگ نئے نئے ڈرائیور ہیں نا موڑنے میں بھی یہ دیکھ لوگ کافی دکت آرہی اس وقت ہم لوگ گھر پہنچ جاتے ہیں ارے ہاں یار لیکن مزہ تو ہے نا بس کا مزہ تو اپنی جگہ چلو پھر پہنچ جاتے ہیں سے گھر پر تو گائز آئی ہوپ تم لوگوں کو مزہ آیا ہوگا تم لوگوں کو اپنی لیمبو گینی بھی دکھاتا ہوں اور تم لوگ بتاؤ آپ کو زیادہ بیس لیمبو گینی لگی یا پھر یہ والی سکول بس ارے میرے کو زیادہ سکول بس لگی میرے کو لیمبو گینی کھڑی ہے ڈی بیس آرے ہاں جلدی سے بتاؤ ملتی ہیں تم لوگ کو نیکس اپیسوڈ میں تب تک کے لیے گوڈ بائی آرے چوپ آجا تو آرے ہاں آرہا 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 آرہا